کر کے دو سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے دو سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے جی جگہ پر انسان سبحان اللہ کہتا ہے جی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ جگہ دنیا کی جگہ نہیں بلکہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے میں اس بات سے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ٹر کے بھی بیٹھو محبت میں بھی بیٹھو کوئی بیعت بھی نہ ہونے پائے کوئی غستا کی نہ ہونے پائے کہیں ایسا نہ ہو یہ محفل ہمارے لئے ذریعہ نجات تو ہے کہیں بروادی کی محفل نہ ہو جائے کیونکہ یہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سجائی ہے سجائی ہم نے شامیانے ہم نے لگائے دیگوریشن ہم نے کیا ہے میک ہم نے لگایا گئے آئے گھم ہیں لیکن میرے دوستو قربان جاؤ آج کی اس محفل میں یہ جگہ پر ہم اور آپ بیٹھیں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آئے گی یہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ جگہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے اے پیارے غلاموں جب وہ جگہ پر تم بیٹھا کرو تو میرے محبوب پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اس کی حمد و سنا کرا کرو آقا فرماتے جب میرا نام سنا کرو مجھ پر دلد پاک پڑا کرو ایک آپ نے بہت سنا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے نبوینے کیا مل جاتی ہے اور میں ایک حدیث پاک آپ کو بتاؤں اور بات کو شروع کروں پھر ختم کروں تڑت کر کہہ دو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جب انسان سبحان اللہ یا درود پاک جب کسی کے کہنے سے انسان پڑتا ہے اس درود پاک کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں کون فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں اور میں کہے میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان محبت کے ساتھ میرا نام سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کا دل بے ساختہ مجھ پر درود پاک پڑنے لگتا ہے تو اس وقت اس کی محبت ہوتی ہے اور پھر میری محبت ہوتی ہے اے بندوں سنو سنو اے غلاموں سنو سنو پھر فرشتوں کے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور آقا فرماتے ہیں جب کسی کے کہنے سے پڑتا ہے اس کو فرشتے درود پاک کو لاتے ہیں میرے پاس لے کر حاضر ہوتے ہیں میں اس کو پاپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں اور جب مدہر کہے محبت میں پڑتا ہے تو دنیا کے کسی کونے پر وہ بیٹھ کر پڑتا ہے چاہے دن ہو یا رات ہو کوئی لمحہ بھی ہو آقا فرماتے ہیں میرا گنام پڑتا گئے اور میں اس کے میو پر کان رکھ کر سنتا ہوں جب آپ محبت سے پڑھیں گے تو میرے آقا یہاں تشریف لائے گا اور جب میرے آقا تشریف لے آئے تو آپ میرے دوستوں سمجھ لو کیا ہو گئے جنتی ہو گئے مقدر بدل گیا مقدر کے سکندر ہو گئے اور اس نورانی محفل میں اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں فرشتے آتے ہیں اللہ تبارگو طالع کا محبوب فرماتا ہے جب محفل سجائی جاتی ہے جلسہ سجائی جاتا ہے اللہ تبارگو طالع حکم دیتا ہے کچھ فرشتوں کو آئے فرشتوں تم جاؤ فرشتے آٹھ کرتے ہیں اے پروردگار ہم کہاں جائیں اللہ تبارگو طالع ارشاد فرماتا ہے زمین پر جاؤ اور وہ جگہ تلاش کرو جی جگہ پر میرا میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے کون کہہ رہا ہے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہ تبارگو طالع کا اعلان ہوتا ہے اے فرشتوں جاؤ فرشتے جاتے ہیں زمین پر آتے ہیں وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے فرشتے آ جاتے ہیں اٹھ کرتے ہیں پروردگار ہم نے وہ جگہ پہنچان لی وہ جگہ پر ہم پہنچ گئے وہ جگہ ہم کو مل گئی جہاں پر تیرا تیرے نیک بندے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارگو طالع ارشاد فرماتا ہے جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کا نام لکھ لو کیا سب کا نام لکھ لو میں ایک بات یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے جس مقصد سے آپ نے یہ محفل سجائی ہے وہ مقصد میں بیان کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے اللہ تبارگو طالع ارشاد فرماتا ہے جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا نام لکھ لو کس میں لکھ لو جنتی لشت میں لکھ لو جنتی فلم سے لکھ لو اے رحمت کی فرشتو فرشتے نام لکھ لیتی کس میں جنتی رجسٹر میں کس میں ارے بولو تمہارا نام کس میں لکھا جاتا ہے چنتی رجسٹر میں رب فرما میں اس کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں رب ارشاد فرماتا ہے تم ہمارا ذکر کروگے ہم تمہارا ذکر کریں گے تم ہمارا ذکر کروگے ہم تمہارا ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا تو رب بھی ہمارا ذکر کر رہے ہیں اب کہاں ذکر رہے ہیں آسمان کی بلندیوں پر ارش آزم پر نورانی مخلوق میں اس بات کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ بعد میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ایک ہے جنتی لشت میں آپ کا نام لکھ گیا جنتی قلم سے لکھ گیا لیکن میں نے عالم تصور میں ارج کی اے پربردگار تُو تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ارے ہر جگہ ہے یا نہیں سب کو دیکھ رہا ہے انسان تنے تنہائی میں بیٹھ کر بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے دل میں کوئی سوچتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے ہم نے کہا ہم نے ارج کی پربردگار ہر جگہ تُو حاضر و ناظر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے انسان کے سوچ و بیچار کو بھی تُو جانتا ہے کیا ہونے والا ہے یہ سب جانتا ہے بندہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کیا کرے گا یہ بھی جان رہا ہے میں نے کہا پربردگار یہ فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے یہ فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندے سنو میں دیکھ رہا ہوں اور سب کو دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں ان اللہ لکل شہن قدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہم نے کہا پربردگار جب تُو دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہے گا میرے دوست اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے لیکن یہ فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے سن سن جب میدان محشر قائم ہوگا میں اپنے بندوں کو جنت میں بھیجتا ہوں گا اس وقت کچھ لوگ ارچ کریں گے کچھ لوگ کہیں گے اے مولا کریم یہ بہت گناہ گار تھے یہ سیاہ گار تھے یہ بدکار تھے یہ عامال سالہ نہیں بلکہ عامال سیاہ کرتے تھے پروردگار ان کو کس کی بدولت جنت دی جا رہی ہے ان کو کیوں جنت میں بھیجا جا رہا ہے تو قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس وقت میں ان فرشتوں کو ارشاد فرماؤں گا اے فرشتوں کھڑے ہو جاؤ اور وہی جنتی لسٹ کو لے کر کھڑے ہو اور میں کہوں گا ان کو سب کو بتا دو ان کو میں جنت کیوں دے رہا ہوں تو وہ فرشتے کہیں گے اے پربردگار رات کے تنہائی کے عالم میں جب زمانہ سو رہا تھا پورے عالم پر سنہ ٹچھایا ہوا تھا شہدورہ کے جندہ دل مسلمان شبے برات کی رات میں ایک رات قبل شبے برات سے ایک رات پہلے سب زمانہ سو رہا تھا شہدورہ کے جندہ دل مسلمان رات کی تنہائی میں بیگ کر اپنی راتوں کو قربان کر کے تیری محبت کا ثبوت دے رگے دے پربردگار فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کی فقط میں نے ان کو جن 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 ملاد النبی سرزمین شہدورہ سرزمین شہدورہ نعرے تنبیر